بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ناقابل یقین اور خوف و حراس میں لپٹی ہوئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اس سے میری حوصلہ افساہی ہوتی ہے یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں یار یہ سفر بھی پچھلے سفر کی طرح کامیاب رہا ہمیں اپنے تھیسس کے لیے جو معلومات چاہیے تھی وہ تو ملی جو اضافی معلومات ملی ہیں اس سے ہمارے تھیسس میں چار چاند لگ جائیں گے اور جون کا مہینہ ہونے کے باوجود مجھے تو وہاں بہت تھنڈ لگ رہی تھی میں بولا یہ تو ہم کراچی میں رہنے والے تو بس تھنڈے موسم کی جلک ہی دیکھ پاتے ہیں اصل تھنڈ تو ان علاقوں میں پڑتی ہے اسگر نے میری بات کی تائید میں کہا میرا نام آسم ہے اسگر اور میں دونوں کراچی کی ایک یونیورسٹی میں تاریخ کے شعبے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم دونوں سکول کے زمانے سے دوست ہیں ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے سکول کالج اور پھر اب یہ دوستی یونیورسٹی تک جا پہنچی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں کا رہجان آثار قدیمہ اور تاریخ جیسے شعبے میں تھا ویسے تو خود اپنی تاریخ نہیں کرنی چاہیے مگر میں اسگر کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ذہین ہوں میرے والد صاحب پیشے کے اعتبار سے سونار ہیں جبکہ اسگر کے والد کیمیکل کا کاروبار کرتے ہیں روپے پیسے کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھنے نکنے میں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی بھائی دیکھ ہمارے پاس صرف دو مہینے ہیں ہم نے دو تھیسز مکمل کر لیے ہیں اور ابھی تیسرا باقی ہے پہلے ان کو فائنلائز کر لیں تو پھر سوچیں گے کہ کہاں جا کر تیسرا تھیسز لکھیں اسگر بیزاری سے بولا یا راسم ایک بات تو بتا آج کل ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے ہر چیز انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے تو پھر ہم اتنی دور دراز کیوں جاتے ہیں اسگر نے بیزاری قائم رکھتے ہوئے پوچھا دیکھ بھائی تو یونیورسٹی میں دیکھتا ہے نا کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمارا کام بہت اچھا ہوتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوکیشن پر جا کر مکمل ریسرچ کر کے پھر اپنا تھیسز لکھتے ہیں اور تُو نے دیکھا نا کہ ابھی ہمیں کتنی اضافی معلومات ملی ہے یہی فرق ہوتا ہے گھر بیٹھ کر ریسرچ کرنے والوں میں اور لوکیشن پر جا کر ریسرچ کرنے والوں میں میں نے اسگر کو وجہ سمجھائی چل ٹھیک ہے پہلے ان دونوں تھیسز کو مکمل کر کے پھر تیسرے کے لیے جائیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جیسا تُو کہے اسگر نے بھی ہار مان لی یونیورسٹری کے کیفیٹیریا میں بیٹھے ہم دونوں دوست چائے پی رہے تھے ساتھ ساتھ ہم دونوں کچھ سوچ رہے تھے یار اس طرح تھوڑی دماغ میں کچھ آئے گا اسگر بولا تو پھر کیسے آئے گا میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا کچھ بسکٹ سموسے وغیرہ ساتھ ہوں تب ہی دماغ چلے گا نا اسگر نے کہا خیر میں نے اس کی بھوک کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں بھی مگوالیں چائے پیتے پیتے اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا لو مل گئی لوکیشن ہم لوگ نو کوٹ کلا جائیں گے یہ سنتے ہی اسگر کے موں سے چائے کا فوارہ نکلتے نکلتے رہ گیا کیا وہ میر اکرم خان والا کلا اسگر نے پوچھا جی وہ کلا وہ بس فائنل ہے ہم دونوں یہیں جائیں گے میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا بھائی ایک بار پھر سوچ لے اور وہاں تو سہرا ہی سہرا ہے واپس آئیں گے تو کوئی نہیں پہچانے گا کچھ دیر نوک جھونک کے بعد میرا فیصلہ اٹل رہا اس رات ہم نے اسگر کے گھر پر نوک کوٹ کلا جانے کی پلاننگ پوری کی پوری تحقیق کے بعد یہ تیہ ہوا کہ ہم دونوں ایک ہفتے بعد وہاں جائیں گے خیر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں قلعے کے لئے روانہ ہونا تھا ہم لوگ اسگر کے والد کی نئی گاڑی میں صبح ساتھ بجے اپنے سفر کے لئے روانہ ہوئے ہمیں پہلے میرپور خاص جانا تھا پھر وہاں سے نوے کلومیٹر کے فاصلے پر تھر پارکر میں وہ قلعہ واقع تھا ہم نے تیہ کیا تھا کہ میرپور خاص کے راستے میں آدھے راستے وہ گاڑی چلائے گا اور آدھے راستے میں چلاؤں گا سہراب گوٹ سے ناشتہ کر کے ہم نے اللہ کا نام لیا اور میرپور خاص کی طرف روانہ ہوئے ہمارے فون کا جی پی ایس بتا رہا تھا کہ فاصلہ تقریباً دو سو کلومیٹر کا ہے باہر گرمی اپنے اروج پر تھی گاڑی میں ایسی کی وجہ سے گرمی کا احساس تو نہیں ہو رہا تھا لیکن ایک تو بار میں نے شیشہ کھول کر باہر جھانکا تو یوں لگا کہ کسی نے مجھے گرم تھپڑ مارا ہے خیر ہم لوگ تقریباً سوہ نو بجے کے قریب حیدر آباد پہنچے وہاں رکھ کر فرش ہوئے چائے پی تھوڑا آرام کر کے وہاں سے نکلے گرمی کے شدت دیکھ کر اسگر تو گھبرا گیا تھا حیدر آباد سے آگے گاڑی میں نے چلائی اس کے بعد ساڑھے گیارہ بجے ہم لوگ میرپور خاص میں تھے وہاں رکھ کر کچھ کھایا پیا پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے اب ہم اپنی منزل سے زیادہ دور نہیں تھے ہمارے فون کا جی پی ایس بتا رہا تھا کہ ہم صرف پچانوے کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں گاڑی اب بھی میں ہی چلا رہا تھا راستے میں ہمیں دو چار گاؤں بھی نظر آئے جہاں ہم نے رکنا مناسب نہ سمجھا اسگر تو آدھے راستے میں ہی سو گیا خیر ہم ڈگری پہنچے وہاں سے آگے نو کوٹ روڈ پر پہنچے جب یہاں آئے تو ہمیں اپنی منزل کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی اب اسگر جاگ چکا تھا اور اپنے موبائل سے آس پاس کی تصویریں لے رہا تھا خیر ڈیڑھ گھنٹے کی مزید مسافت تیہ کرنے کے بعد ہم دونوں نو کوٹ پہنچے یہاں کی عبادی دیکھ کر اسگر بولا بھائی میں تو سمجھا تھا کہ یہاں سہرا ہی سہرا ہوگا مگر یہاں تو اچھا خاصا شہر عباد ہے میں نے کہا یہ ہماری منزل نہیں ہماری منزل تو وہ قلعہ ہے اس کے بعد سہرا ہی سہرا ہے نو کوٹ سے ہم نے چائے پی اور وہاں کے رہائشی سے کسی اچھے ہوتل کا پتہ پوچھا اس نے کہا آگے موڑ پہ ہے خیر ہم وہاں پہنچے وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی اور مٹی کا ایک منزلہ ہوتل تھا اس علاقے کے لوگوں کے مطابق یہ وہاں کا بہترین ہوتل تھا ہوتل میں صفائی کا پورا انتظام تھا ہم نے جو کمرہ لیا وہ ہمیں سستہ مل گیا ہوتل میں اس دن آرام کر کے صبح ہی صبح ہم قلعہ کی طرف روانہ ہو گئے وہاں ہم نے اپنا کام شروع کر دیا بہت سی نئی چیزیں ملی وہاں گارمنٹ کی طرف سے کچھ تامیراتی کام بھی ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ہم پوری طرح تحقیق نہیں کر سکے مگر ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں اس سے زیادہ ملا ہمارا ایک اور دن کا کام ابھی باقی تھا اگلا دن جمعہ کا تھا دوپہر کے دو بج رہے تھے کہ میں روز کی طرح کلے کے باہر سے دوربین کے ذریعے آس پاس کے علاقے کا معاینہ کر رہا تھا اچانک ایک جگہ میری نظر رک گئی یہ کیا ہے میں نے سوچا پھر طاقتور دوربین سے کچھ دیکھنے کی کوشش کی تو دور مجھے ایک گاؤں جیسا دکھا حالانکہ میں یہ کام روز ہی کرتا تھا مگر یہ گاؤں مجھے آج پہلی بار نظر آیا تھا میں نے سوچا یہ اچانک گاؤں کہاں سے آ گیا مجھے تو بہت حیرت ہوئی میں نے اسگر سے کہا فوراں گاڑی نکالو ہم چلتے ہیں یہاں تو اسگر کو بھی تجسس ہوا کہ آخر ایک رات میں یہ گاؤں کہاں سے آ گیا ہم دونوں دوست جلدی جلدی اس جگہ پہنچنا چاہتے تھے بل آخر چالیس پینتالیس منٹ کے سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے باہر سے وہ جگہ پورا گاؤں لگ رہی تھی ہم جیسے ہی گاڑی سے اترے خوشبو میں لپٹے سرد ہوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا اسگر نے کہا بھائی یہاں تو موسم ہی الگ ہے میرے دل میں الگ وسوسے سر اٹھا رہے تھے خیر ہم لوگ محتاط ہو کر قدم اٹھاتے اندر کے جانے بڑھے اندر سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی اندر جا کر معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا بازار تھا جس کی سب دکانیں سفید رنگ کی تھی لکڑی کے دروازے ان پر لٹکے ہوئے سفید رنگ کے باریک سے پردے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم دونوں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گئے بازار میں قدم رکھا تو یوں لگا جیسے کسی ائر کنڈیشن بازار میں آ گئے ہوں وہاں الگ ہی رونک تھی بازار میں سب کا لباس غریبوں کے لباس جیسا تھا زیادہ تر لوگ سفید لباس میں تھے سر پر امامہ تھا ان کے قد کارٹ بھی عام لوگوں سے زرہ لمبے تھے اسگر بولا بھائی لگتا ہے کوئی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے وہاں ہم نے مختلف قسم کے پھل دیکھے مختلف قسم کی سبزیاں بھی تھی وہاں عام ایسے تھے جو شاید ہی ہم نے کبھی دیکھی ہوں اسگر بولا بھائی لگتا ہے ایک سپورٹ کا سارا مال یہاں آتا ہے ہم بازار میں گھوم پر رہے تھے اور سب لوگ ہمیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے جیسے ہم دونوں کوئی عجوبے ہیں بچے ہمیں دیکھ کر ہسنے لگے ہم بازار کی رونکوں میں اتنا کھو گئے کہ ان سب غیر معمولی باتوں پر دھیان ہی نہ دیا ایک اتر کی دکان کے پاس سے ہم گزرے تو ہمارا پورا وجود موتر ہو گیا میں نے اسگر سے کہا یار ایسا کوئی بازار نقشے میں تو نہیں تھا اسکر بولا بھائی نقشے کو چھوڑو کل تک تو یہ بازار دور بین میں بھی نہیں تھا ہم بہت سی دکانوں پر گئے ایک دکان سے مٹھائی کی اتنی خوشبو آ رہی تھی کہ ہماری تو بھوک بڑھ گئی ہم دکان میں گئے تو ایک باریش بزرگ نے بہت ہی نرم لہچے میں پوچھا کیا چاہیے آپ کو ہمیں جو مٹھائی لینی تھی ہم نے لے لی پھر میں نے جیب سے ہزار روپے کا نوٹ نکال کر دیا پلٹ کر دیکھا پھر مسکرا کر بولیں بیٹا مٹھائی کی رقم ادا کریں اسگر نے ان کی طرف دیکھا اور کہا چچا یہ عیدی تھوڑی ہے مٹھائی کی رقم ہی تو ہے میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا کیونکہ مجھے اب یہ محول بہت عجیب لگ رہا تھا ان بزرگ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور چمکتے ہوئے چاندی کے سکے نکال کر دیئے اور کہا مجھے یہ چاہیے مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ میں نے ایسے سکے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے یہ سکے چاندی اور تانبے کے معلوم پڑتے تھے مگر وزن میں بھاری تھے میری تو حیرت کی انتہار نہ رہی جب ان بزرگ نے پوچھا بیٹا آپ لوگ کسی اور مرک سے آئے ہیں کیا میں نے اسگر کا ہاتھ پکڑا اور ہم دونوں فوراں دکان سے باہر آگئے یار اسگر لگتا ہے ہم دونوں کہیں غلط جگہ فس گئے ہیں کیا مطلب اسگر بولا یار سمجھنے کی کوشش کر تو نے دیکھا نہیں وہ بزرگ کیسے سکے دکھا رہا تھا پھر بھی میں نے ہمت رکھی میں نے سوچا جب ہم اس بازار میں آئے ہیں تو اس کو کیوں نہ اپنے تھیسس کا حصہ بنا لیا جائے میں نے اسگر کو کہا تو اس کی بھی دلچسپی بھڑ گئی پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دکان میں واپس جائیں گے چنانچہ ہم پھر مٹھائی والے کی دکان پر گئے اور کہا جناب ہم بہت دور سے آئے ہیں ہمارے پاس رقم ختم ہو گئی ہے ہمیں کچھ سامان چاہیے اگر آپ ہماری مدد کر دیں گے تو ہمارے لیے بھلائی ہو جائے گی انہوں نے میری طرف دیکھا اور پھر اپنی جیب سے نکال کر ایک چھوٹا سا چاندی تانبے کا سکہ دیا میں نے ان سے کہا جناب مجھے بہت سارا سامان لے کر جانا ہے وہ بزرگ بولے اس سے کام ہو جائے گا بلکہ آپ کے کچھ پیسے پچ جائیں گے میں نے ان کا شکریہ دا کیا اور جانے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی میں ان کی آواز پر رک گیا انہوں نے اپنے ملازم سے کہا اور تھوڑی سی مٹھائی باندھ کر دے دی اور کہا آپ کو ہماری دکان کی مٹھائی یقیناً پسند آئے گی پھر کہا آپ خوش قسمت ہیں میں مسکرا کر باہر نکلا تو دیکھا اسگر نے دھیروں تصویریں کھینچ لی تھی پھر میں نے اور اس نے مٹھائی کھائی جیسے ہی مٹھائی موں میں رکھی مجھے لگا میں تو کسی اور دنیا میں کھو گیا ہوں اتنی لذیذ مٹھائی میں نے آج تک کہیں نہیں کھائی تھی پھر اس سکھے میں سے ایک دو چیزیں خرید دیں جو دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں بند کر دیں مجھے حیرت ہوئی کیونکہ آج کل تو شاپنگ بیک کا زمانہ تھا خیر رکم ادا کرنے کے بعد بھی ایک سکھا بچ گیا تھا میں نے وہ سکھا سنبھال کر رکھ لیا کہ کراچی جا کر اگر کسی کو میری بات پر شک ہوا تو یہ سکھا دکھا کر اپنی بات کی تصدیق کروالوں گا اصغر بولا میرا تو یہاں سے جانے کا دل ہی نہیں کر رہا خیر ہم لوگ کافی دیر گھومنے کے بعد واپس اس بازار سے نکلے وہ دونوں لفافے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے گاڑی میں بیٹھے اور ہوتل واپس پہنچ گئے ہوتل پہنچنے کے بعد وہاں دو لوگوں سے اس بازار کے بارے میں پوچھا تو وہ بولے کون سا بازار میں نے ان کو تفصیل بتائی تو بولے بھائی آپ بہت خوش قسمت ہو میرے دماغ میں مٹھائی والے بزرگ کی بات گونجی انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو خیر میں نے ہوتل والے سے پوچھا تو کہنے لگا بھائی آپ یقین کرو کے نہ کرو وہ جنات کا بازار ہے جہاں سے آپ دونوں ہو کر آئے ہو وہ ہر منگل اور جمعے کو لگتا ہے آپ بہت خوش قسمت ہے اس لیے کہ اس بازار میں آپ جمعے کے دن گئے ہیں اگر آپ منگل والے دن وہاں جاتے تو وہ آپ کو اپنی دنیا میں لے جاتے ہم دونوں فوراں اپنے کمرے میں گئے میں نے لفافے کھولے تو ان میں صرف مٹی تھی پھر میں نے دیکھا تو وہ چاندی کا سکہ بھی مٹی ہو چکا تھا یعنی کوئی بھی ان کی دنیا کی چیزیں باہر نہیں لے جا سکتا تھا میں نے سوچا تو میرا دماغ چاروں طرف کھوم رہا تھا اسگر بولا بھائی یہ سب کیا ہے حقیقت یا افسانہ میں نے اس سے کہا کہ جہاں تک سمجھ میں آئے تو حقیقت اگر نہ سمجھ میں آئے تو افسانہ ہم دن اور رات وہاں رکے پھر ہم کراچی کی طرف روانہ ہوئے راستے میں اسگر کی تقریباً چیف نکل گئی گاڑی روک گاڑی روک جلدی سے گاڑی روک میں نے جلدی سے گاڑی سائٹ پر لگائی اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا جس میں اس نے اس بزار کی تصویریں لی تھی حیرت انگیز طور پر تصویر میں صرف اسگر تھا جو کہ سہرا میں کھڑا ہوا سیلفی لے رہا تھا ان تصویروں کے علاوہ ایک آدھا چھوٹا ویڈیو کلپ تھا وہ بھی سہرا کا ہی تھا حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات لے کر ہم لوگ کراچی واپس آ گئے اب ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا کہ ہم اس واقعے کو ثابت کر سکتے خیر ہم لوگوں نے اپنا تھیسز مکمل کیا اور اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کیا کیونکہ لوگ تو ایسی باتوں کا صرف مزاق اڑاتے ہیں میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم دونوں دوست جنات سے مل چکے ہیں جو کہ صرف کہانیوں میں ہم پڑا کرتے تھے پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ دن جمعہ کا تھا میں اور اسگر آج بھی کہیں جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو اس واقعے کو یاد کر کے ہم دونوں حیران ضرور ہوتے ہیں تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں